السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہزو ایمان میں رکھے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان سی او سی کا ہنگامی اجلاس ہوا اور اس کے اندر ہنگامی فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر کے اندر جو تعلیمی دار ہیں جن شہروں یا ڈسٹک کے اندر پانچ پرسنٹ سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسے سے وہاں پر تعلیمی داریں بن کے جائیں گے اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا اور اس کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل کے اندر بتا چکے ہیں لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ابھی بھی پریشانیاں ہیں اور ان کا یہ نہیں پتا چل رہا کہ ان کے شہر کے اندر تعلیم دارے اسکول کالج اور یونیورسٹی سب بند ہیں یا صرف اسکول بند ہیں کالج بند نہیں ہیں یا یونیورسٹی کھلی بھی ہیں تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو کنفیجن ہے کہ ہمارے شہر کے اندر ہمارے ڈسٹک کے اندر کیا تعلیم دارے بند ہیں کیا ہمارے ڈسٹک کے اندر پانچ پرسن سے جو ہیں وہ کرونا وائرس کے کیسے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں تو اس ویڈیو کے اندر پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پورے پاکستان کی حوالے سے بتائیں گے پورے پاکستان کے اندر سندھ کے پی کے پنجاب بلوچستان آزاد کشمیر اسلام آباد گلگت سب کا آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے وہ شہر ہیں کون کون سے ڈسٹک ہیں ان سب صوبوں کے وہاں پر آپ کے تعلیم دارے کیا سکول بند ہوں گے کالج بند ہوں گے یا یونیورسٹیز بھی بند ہوں گی تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو تمام تر پورے پاکستان کی حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پر پانچ پرسن سے کیسے زیادہ ہیں کہاں پر آپ کے سکول بند ہوں گے کالج بند ہوں گے یونیورسٹیز بند ہوں گے تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پورے پاکستان کی بتائیں گے کہ کہاں پہ آپ کے تعلیم دارے بند ہیں پوری لسٹ دیں گے شہروں کی ڈسٹک کی تو آپ کو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو کنفرم پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اسکول بند ہیں یا کالج بند ہیں یا یونیورسٹیز بند ہیں تو تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور سب کے یہ نوٹفیکیشن ہمارے پاس موجود ہیں اور لسٹ بھی موجود ہیں کہ کون سے شہر ہیں کون سے ڈسٹک ہیں سب آپ کو شیئر کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کے بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو پورے پاکستانس کی ایڈیوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد کا بتاتے ہیں کہ کہ وہاں پر اسکول کالج اور یونیورسٹیز بند ہیں یا نہیں ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انسی او سی کا جو نوٹفیکیشن ہے یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں کہ پانچ پرسنٹ تو دوستو انسی او سی کا جو فیصلہ ہے وہ منو ان اسی طریقے سے اسلام آ اسلام آباد کے اندر ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے اسلام آباد کے اندر اسکولز کالجز اور آپ کے جو یونیورسٹیز ہیں آپ کی پہلی کلاسے لے کر باروی تک کے جو کلاسز ہیں اسلام آباد کے اندر وہ آپ کی بند ہیں اور یہ بتایا نہیں گیا کہ کب تک بند ہیں تو آپ کی یہ اسکول آپ کے جو پہلی کلاسے لے کر باروی کلاس تک آپ کے اسلام آباد کے اندر بند ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے اسلام آباد کی یونیورسٹیز کی تو یونیورسٹیز کی اپنی ذمہ داری ہے وہ آپ کو فیزیکل بھی بلا سکتی ہے یا آپ کی آن لائن کلاسز بھی لے سکتی ہیں تو اس لئے ہم بات کے اندر پہلی کلاسے لے کر باروی کلاس تک آپ کے تعلیمی دارے بند ہیں اور یہ کنفرم ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے صبح کی یہاں پر آپ کے KPK کی بات کرتے ہیں اور KPK کا اوفیشن نوٹفیکشن گورنمنٹ کا یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے کہاں کہاں پر جو ہیں وہ کون سے ڈسٹک اور کون سے آپ کے شہر کے اندر تعلیمی دارے بند ہوں گے اور یہ آپ کے پہلی کلاسے لے کر باروی کلاس تک بند ہوں گے اور یہ جو ڈسٹک ہیں یہ نوٹفیکشن ہیں اوفیشن KPK کی گورنمنٹ کا اور اس کے اندر آپ نوٹ کر لیں اپنے شہر اور اپنے ڈسٹک کا تو آپ کے یہ پشاور کے اندر بند ہے نوشیرہ چارسدہ خیبر مردان سوابی دیر لوئر مالکن سوات شنگلہ دیر اپر بنو بنیر باجو چترال اپر چترال لوئر اپٹاباد ہریپور مانسیرہ بٹک گرام کوہستان لوئر کوہٹ کرم کرک بنو نارت وزستان اور ڈی آئی خان تو دوبارہ سن لیں آپ کے پہلی کلاسے لے کر باروی تک کے جو کلاسز ہیں وہ آپ کی KPK کے اندر یہاں پہ بند ہوں گی ان دسٹک کے اندر بند ہوں گی ان کے اندر آپ رہتے ہیں تو آپ کی پہلی سے لے کر باروی تک کے آپ کے تعلیم دارے یہاں پر بند ہیں دوبارہ سن لیں آپ کے پشاور نوشیرہ چارسدہ خیبر مردان سوابی دیر لوئر مالکن سوات شانگلہ دیر اپر بنیر باجوڑ چترال اپر چترال لوئر ریپٹاباد ہریپور مانسیرہ بٹک گرام کوہستان لوئر کوہٹ کرم کرک بنو نارت وزستان اور ڈی آئی خان یہاں پہ آپ کے تعلیم دارے پہلی کلاس سے لے کر باروی تک آپ کے کپک کے اندر یہاں پر بند ہیں باقی یونیورسٹیز وہ یونیورسٹیز کی اپنی مرضی ہے وہ آپ کی آن لائن کلاسز لیں یا آپ کو فیزیکلی بلایا جائے تو یہ آپ کے کپک کے اندر ہیں آپ کے پہلی سے لے کر باروی تک تعلیم دارے ان ان کے اندر ہیں تو آپ کی چھٹی ہوگی اور یونیورسٹیز کا وہ خود فیصل آپ کریں گی اب بات کرتے ہیں آپ کے پنجاب کے اندر کے کون سے شہر کون سے دستک ہیں جہاں پہ آپ کے تعلیم دارے بند ہوں گے تو گورنمنٹ اور پنجاب کا افیشل نوٹیفیکیشن ہے جہاں پہ جو دارے وہ آپ کے یہاں پر بند ہوں گے پورے پنجاب کے اندر آپ نوٹ کر لیں بہاول پر بہاول نگر بکھر چکوال دیرہ غازی خان فیصل آباد جھنگ کسور خانے وال خوشاب لاہور لودھران منڈی بہاودین سیال کوٹ ملتان اوکارا پاک پتن رحیم یار خان راول پنڈی ساہیوال سرگودہ شیخہ پورا سیال کوٹ توبا ٹیکس سنگ تو دوستو آپ کے پنجاب کے اندر یہاں پہ تعلیم دارے بند ہیں پہلے قلعہ سے لے کر باروی تک دوبارہ سن لیں بہاول پر بہاول نگر بکھر چکوال دیرہ غازی خان فیصل آباد گجرا والا حافظ آباد جنگ کسور خانے وال خوشحاب لاہور لو درامنڈی بہاودین اس کے بعد ملتان کوکارا پاک پتن رہیم یارخان راول پنڈی ساہیوال سرگودہ شیخہ پورا سیال کوٹ توبا ٹیکسنگ تو دوستو یہاں پر ان شہروں کے اندر آپ کے پہلے کلاسے لے کر باروی کلاس تک کے آپ کے تعلیم دارے بند ہیں لیکن پنجاب کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں وہ ان کے چھٹیاں ہوں گی ان ڈسٹک کے اندر باقی یونیورسٹیز کی وہ ان کے اوپر ڈپینڈے گی آپ کی آن لائن کلاسز لے یا نہ دوستو اب بات کرتے ہیں سندھ کی تو سندھ کے اندر سکول کالیجز اور یونیورسٹیز بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو دوستو یہ جو اسد عمر کی صدارات میں ان سی او سی کا ہنگامی اجلاس ہوا جس کے اندر وزیراعظم نے بھی شرکت کی اور چاروں صوبوں سے جو وزیراعلا ہیں سندھ کے وزیراعلا نے بھی اس کے اندر شرکت کی مراد علی شاہ نے اس کے علاوہ سندھ کی جو وزیرا صحت ہیں ڈاکٹر ازرہ پیچھو نے بھی اس کے اندر شرکت کی اور اس میٹنگ جو ان سی او سی کی تھی اس کا جو میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو متفقہ طور پر فیصل آیا تمام صوبوں کا تو اس کے اندر یہی تھا کہ جو پانچ پرسنٹ سے زیادہ جن شہر کے اندر کرونا وائرس کے کیسز ہیں ملک بھر کے اندر تو ان کے اندر نوی دسویں گیارویں اور باروی کلاس کی جو تعلیمی داریں ان کو بند کیا جائے گا تو وہ میٹنگ آ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی اس کی شروع ہو گئی پنجاب کے پی کے اور دوسرے نے اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر دی تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کے سندھے کے اندر بھی چاہے آپ کے جو بھی شہر ہو کراچی ہو ادراباد ہو سکھر ہو لڑکانہ میر پرخواست جو بھی ایریا ہو جس کے اندر آپ کے پانچ پرسنٹ سے کرونا وائرس کے کیسز زیادہ ہیں تو وہ آپ کے بند رہیں گے پہلی کلاس لے کر باروی کلاس تک کے اب بات آتی ہے کہ سندھ کے اندر وہ کون سے ایریا ہیں جن کے اندر پانچ پرسنٹ سے کرونا وائرس کی کیسے زیادہ ہیں تو پہلے نمبر پہ آپ کا کراچی ہے کراچی کے اندر تقریباً دس پرسنٹ ہے یا اتنا ہی ہے دس پرسنٹ اور اس کے بعد ہیدراباد ہے اس کے اندر بھی پانچ پرسنٹ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ہے سخر ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ دس پرسنٹ سے پانچ دس پرسنٹ کے درمیان میں ہے تو ان کے اندر تعلیمی دارے جو ہیں وہ پہلی کلاس سے لے کر باروی کلاس کے تعلیمی دارے جو ہیں وہ بند ہونے چاہیے لیکن یہ جو میٹنگ آئی تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی یہ تعلیمی دارے بند کرنے یا کھولنے کے حوالے سے جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں انسی اوسی نے کی ہیں وزیر تعلیم شفقت محمود نے کی ہیں تو وہ فیصلہ جو ہوتا ہے اس کے بعد اگر سندھ کی حکومت اس سے اختلاف کرتی ہے یعنی وزیر تعلیم سندھ جو اختلاف کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کچھ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ اس سے مختلف ہے تو یہ جو میٹنگ ہوئی انسی اوسی کی اس سے لے کر اب تک ہم انتظار کر رہے تھے کہ وزیر تعلیم سندھ کی جانب سے کوئی بیان آئے اس کو تسلیم کرتے یا نہیں کرتے تو ابھی تک وزیر تعلیم سندھ کی جانب سے کوئی بھی ایسا بیان نہیں آیا ہے کہ وہ ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور سندھ کے اندر بھی جو آپ کے جو بھی شہریں کراچی ہیدر آباد ہے سکھرے جو بھی ہیں جہاں پہ پانچ پرسن سے زیادہ ہیں کرونا وائرس کی کیسز وہاں پہ بند ہوگا تو اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ چینج بھی کرتے ہیں وزیر تعلیم تو اس حوالے سے بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائے گی اگر وہ اعلان کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مختلف ہے ہمارا فیصلہ یا نہیں ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی نہیں آئے اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو ایمپلیمنٹ کرنا شروع کیا اور اس کے اگینسٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ پانچ پرسنٹ کرونا ویرس کے کیسز ہیں وہاں پہ بند کیا جائے تو ابھی تک تو یہی ہے لیکن اگر کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ اس کے مطابق آپ کو بتا دیا جائے گا ابھی آ جائے یا کچھ دیر بعد یا کل آ جائے تو وہ آپ کو چینل کے اوپر پتہ چل جائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ابھی تک یہی ہے کہ ابھی تک کوئی نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سندھ حکومت بھی اس کے اندر حامی ہیں اور پانچ پرسنٹ سے زیادہ جو کیسز ہیں شہروں کے اندر ڈیسٹک کے اندر تو وہاں پہ سندھ کے اندر بھی تعلیمیدارے بند ہیں تو آپ کی کراچی ہو گیا ہدر آباد ہو گیا سکھر ہو گیا ان کے اندر آپ کی تعلیمیدارے پہلی کلاس سے لے کر باروی کلاس سے تعلیمیدارے بند ہیں جو آج تک ابھی تک کی اپ ڈیٹ ہے آپ کل ویڈیو دیکھ رہے ہیں کل کوئی نیا فیصلہ آ جائے تو آپ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو غلط بتائے لیکن ابھی کی ڈیٹ میں ابھی اسی وقت جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی وقت یہی فیصلہ ہے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے فیصلہ مان لیا ہے تو آپ کی پہلی سے لے کر باروی کلاس سے تک تعلیمیدارے پانچ پرسنٹ جو کیسے زیادہ ہیں شہروں کے اندر سندھ کے اندر ان کے اندر بند رہیں گے اس کے علاوہ یونیورسٹیز کا وہی آپ کی جو سندھ بھر کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ اپنا خود فیصلہ کریں گے کہ وہ آن لائن کلاسز لیں یا جو ہیں وہ اپنے اسٹریونٹس کو بنائیں تو یہی فیصلہ ہوگا سندھ کا اب بات کرتے ہیں بلوچستان کی کہ بلوچستان کے اندر سکول کالیج اور یونیورسٹیز بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو دوستو بلوچستان کے اندر جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ان سی او سی نے جو فیصلے کی ہیں وہ بلوچستان نے بھی مانے اور بلوچستان گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کیا ہے چاہے وہ تعلیمیدارے بند ہو یا نہ ہو ایگزیمز کے حوالے سے بلوچستان نے اس کے اندر ایمپلیمنٹ کیا ہے لیکن ابھی تک بلوچستان حکومت کی جانب سے جو ہے کوئی بھی اوفیشل نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ نبی دسوی گیاروی اور باروی کے تعلیمیدارے ہم بند کر رہے ہیں پہلی سے لے کر آٹھویں گلاس کے بلوچستان کے اندر بھی بند ہیں یہ تک بند ہیں لیکن نوی دسوی گیاروی اور باروی کا بھی تک کوئی بھی فیصلہ نہیں آئے لیکن جو ہسٹری ہے دیکھا جا بلوچستان حکومت کا تو انسیو سی کے فیصلے مانتی ہے اور ابھی تک بلوچستان حکومت نے بھی سندھ حکومت کی طرح ابھی تک جواب نہیں دیا ہے کہ ہم انسیو سی کا جو فیصلہ ہے پانچ پرسن سے زیادہ کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں جن شہروں میں ان کے اندر بند کی جائیں نوی دسوی گیاروی اس کو اپوز بھی نہیں کیا یعنی اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ تسلیم بھی اس کو منع بھی نہیں کیا اپوزٹ بھی اپوزیشن بھی نہیں اختیار کیا یعنی اس کے اوپر کوئی فیصلہ بھی تک نہیں دیا ہے کہ ہم بند کر رہے ہیں یعنی کر اس کا مطلب خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انسیو سی کا فیصلہ مان لیا ہے تو بلوچستان کے اندر بھی آپ کے جو پانچ پرسن سے زیادہ کیسز ہیں کرونا وائرس کے جن بھی شہروں کے اندر آپ کا کوئیٹا ہے جو بھی ہیں آپ کی شہر انس کے اندر ہیں تو آپ کے وہاں پر پہلی سے لے کر باروی تک کے تعلیمیدار آپ کے بند ہوں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئیٹا کے اندر بھی چودہ پرسنٹ جو ہیں کرونا وائرس کے کیسز ہیں پرسنٹ ہیں تو کوئیٹا کے اندر بھی آپ کے تعلیمیدارے جو ہیں وہ باروی تک بند رہیں گے باقی بلوچستان بھی ہے اسی طرح پورے بلوچستان کے اندر ابھی تک کی اپ ڈیٹ کے مطابق ابھی تک کوئی بھی اوفیشل ورجن نہیں آئے بند کرنے کا یا نہ کرنے کا بلوچستان حکومت کا لیکن انسیو سی کا امبلیمنٹ کرتے ہیں تو اسی کے مطابق آپ کے بند ہوں گے تو اگر کوئی نوڈیفکشن آتا ہے بلوچستان حکومت کا بھی بند کرنے یا نہ کرنے کی انسیو سی کا فیصلہ ماننے کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کو اس چینل کے اوبر سب سے پہلے پتہ چت جائے گا چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کریں گی آن لائن کلاسز لیں یا آن لائن کلاسز یا فیزیکلی اپنے جو اسٹورنٹس ہیں ان کو بلوچستان کے اندر یہی فیصل آئے کہ آپ کے جو پانچ پرسنٹ کی ایریاز ہیں ان کے اندر آپ کے تعلیم دارے بند رہیں گے اب بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے تو دوستو جو انسیو سی کا فیصلہ ہوا پانچ پرسنٹ سے کرونا ویرس کے کیسے زیادہ ہیں جن شہروں کے اندر وہاں پہ تعلیم دارے بند کے جائیں تو اس کے بعد آزاد کشمیر حکومت نے بھی انسیو سی کے فیصلے کو مانا ہے اور اس کے بعد جو نوٹفیکیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاری کیا ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا بھی یہی فیصلہ آئے کہ آزاد کشمیر کے اندر جن بھی شہروں کے اندر پانچ پرسنٹ سے کرونا ویرس کے کیسے زیادہ ہیں تو وہاں پہ نویں دسویں گیارویں اور بارویں کے تعلیمی دارے بند رہیں گے پہلی کلاس سے لے کر بارویں تک کے جو آپ کے تعلیمی دارے آزاد کشمیر کے اندر بند رہیں گے تو ابھی تک جن کے اندر پانچ پرسنٹ سے کرونا ویرس کے کیسے زیادہ ہیں شہر جو آزاد کشمیر کے ہیں وہ ہیں میرپور ہیں بمبیر ہیں اس کے بعد اور بھی دو تین شہر ہیں جو اس کے اندر باقیت اور پر نوٹفیکیشن بھی آیا ہے اور وہاں پہ آپ کے تعلیمی دارے بند ہوں گے میرپور کے اندر بند ہوں گے اور آپ کے بمبیر ہے اس کے بعد ایک دو اور ہے اس کے اندر آپ کمنٹ کے اندر پوچھیں گے تو ہم آپ کو اس کے اندر بتا دیں گے لیکن آزاد کشمیر گورنمنٹ نے بھی فیصلہ مان لیا ہے انسیو سی کا اور آپ کے آزاد کشمیر کے اندر آپ خود چیک کر سکتے ہیں جس شہر کے اندر آپ رہتے ہیں پانچ پرسنٹ سے زیادہ کیسز ہیں تو آپ کے تعلیمی دارے پہلی سے لے کر باروی تک بند ہوں گے باقی یونیورسٹیز کا آزاد کشمیر کے اندر تو یونیورسٹیز اپنا فیصلہ خود کریں گی کہ وہ آن لائن کلاسز لیں یا جو ہے وہ آپ کی فیزیکل کلاسز جو ہیں وہ لیں ان کو اجازت ہوگی تو اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے گلگل بلدستان کی تو گلگل بلدستان کے اندر بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ آپ کے جو تعلیمی دارے پہلی کلاس لے کر باروی کلاس تک وہ آپ کے تعلیمی دارے پانچ پرسنٹ سے کرونا وارس کے کیسز زیادہ ہیں جن شہر جن ڈسٹک کے اندر وہاں کے آپ کے تعلیمی دارے گلگل بلدستان کے اندر بند رہیں گے اور آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں گلگل بلدستان کے اندر وہاں پہ آپ کے جو یونیورسٹیز ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہوگی کہ آپ کے جو ہیں وہ آن لین کلاس لیں یا آپ کی جو ہے وہ فیزیکلی کلاس لیں تو پورے پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آن لین کلاس لیں پریریٹی تو یہی دی گئی لیکن جو فیزیکلی سٹوڈنٹ سے ان کو بھی بلانے کے اجازت دی گئی ہے تو دوستو یہ ویڈیو تھی ہم نے اس کے اندر آپ کو تمام تر پورے پاکستان کا سندک پکے پنجاب بلوچستان آزاد کشمیر اور آپ کا جو ہے وہ سب بتا دیا شیئر بھی بتا دیئے اب آپ کی کنفیوزن امید ہے کہ دور ہو جک کیوں گی اب آپ کو کلیر لی پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کے آپ کے بند ہیں یا نہیں ہیں تو دوستو یہ ویڈیو ہم نے آپ کے لئے بنائی ڈیٹیل کے اندر اور اگر ہی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی ایڈیوکیشنل ویڈیوز ہم آپ کو سب سے پہلے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کریں تاکہ آپ کی کوئی بھی ایڈیوکیشنل ویڈیو ایمپورٹنٹ ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں چاہے جہاں پہ بھی رہتے ہیں سب کو یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ سب کی کنفیشن دور ہو سکے اور وہ اپنے مائنڈ کو فریش کر لیں اب کوئی کنفیشن کی جگہ نہیں ہے پہلے پوچھ رہتے کہ کہاں پہ بند ہیں کہاں پہ نہیں ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات